انگلینڈ کو سمی فائلن میں اٹسٹر رنڈ سے ہرا کر بہارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ایک سو بہتر رنڈ کے حدف کے تاکم میں انگلینڈ کی پوری ٹیم ایک سو تیس رنڈ پر ڈھیر ہو گئی انگلیش ٹیم کے ساتھ کھلاری ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے بہارت کی جانب سے اکشر پٹیر اور کلدیب یادو نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا بہارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اکتر رنڈ بنائے کپتان روحید شرمہ نے انتالیس گیندوں پر ستامل رنڈ کی شاندار اینکس کیلی بہارتی بولر اکشر پٹیل مین آف دی میچ قرار بہارت اور جنوبی اپریقہ فائنل میں ہفتے کو باربرڈوز میں مدد مقابل ہو گئے تحریک انصاف کے سیکیرٹری جنرل عمر ایوب پارٹی عوضے سے مصطافی بانی پی ٹی آئی کے نام خط میں اسطیفہ پیش کیا خط کی کوپی بیریسٹر گوھر کو بھی ارسال اوبر ایوب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ساتھ پارٹی سیکیرٹری جنرل کے طور پر کام نہیں کر پا رہا بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی عدت نکاح کیس بھی سزا برقرار اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سزا مطلی کی درخواستیں مسترد کر دی ایڈیسنل سیشن جج افضل موجوکہ نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے درخواست مسترد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس قابل زمانت ہے لیکن دونوں ملزمان زمانت کے حق دار نہیں تحریک انصاف نے نکاح کیس کا فیصلہ مسترد کر دیا عمر ایوب نے کہا کہ اس کیس میں کوئی پیچیت کی نہیں خامند اور بیوی کا معاملہ سیاسی بنایا گیا ہماری لیڈروں اور اسیران کی رہائی تک کسی سے بات چیت نہیں ہوگی ہماری تحریک مزید تیزی سے آگے بڑھے گی ہر جگہ مظاہرے کرے گے پی ٹی آئی کارکونوں کا عدالت کے باہر اتجاد سڑکے بند کر دی کارکونوں نے عمر ایوب اور دیگر قائدین کو گھیر لیا قیادت سے اتجاد کی کال دینے کا مطالبہ نارے بازی شدید غصے کا اظہار خاواتین بھی مظاہرے بھی شریک تھی جس امیدوار نہیں بستگی برقرار رکھی اسے ازاد کیسے ڈیکلئر کیا پی ٹی آئی کا امیدوار کیوں کوئی اور جماعت کو جوائن کرے فیصلے کی غلط تشریح کا علاج کسی کے پاس نہیں چیف جسس قاضی فائزیسا کے سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کے کیس میں ریمارکس کہا پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات ناکرانی کی سزاں بلی عدالت نے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کرائے گئی مقصود نشستوں کی فہرز طلب کر لی کیس کی سماعت پیر یقم جولائی تک ملتوی ضرورت محسوس ہوئی تو ٹی ٹی پی کی سرحد پارپناہ گاؤں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا وزیر دفاع قواج عاصف کہتے ہیں کہ عزم استحقام پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کیا جائیں گے کچھ سیاسی جماعتوں اور گروپ سیاسی مفادات کے لیے مخالفت کر رہی ہیں موسیقی